وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم عرفان القرآن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید خالد حمید قازمی میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں منحاج انسٹیوٹ برائے قرآن و تحفیظ القرآن کے طلبہ سامین و ناظرین منحاج قائدہ سبق نمبر سولہ جو کہ ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر سترہ اس سبق کی اہمیت یہ ہے کہ اس سبق میں ہم علف کے بارے میں پڑھیں گے اور ایسا علف کہ جو کلام میں لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا اس کا تعلق رسم الخط سے ہے یعنی قرآنی کلمات کو کس انداز سے لکھنا چاہیے اس کا تعلق اس فن کے ساتھ ہے رسم الخط کے ساتھ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ علف یا کی صورت میں لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی جاتی ہے بعض دفعہ واو کی صورت میں لکھا جاتا ہے بعض دفعہ علف کی صورت میں لکھا جاتا ہے تو علف کی لکھنے کی جو صورتیں ہیں وہ کئی ہیں مگر پڑھا کہاں پہ جانا ہے یہ تعین ہونا ہے کلام میں کہ کن جگہوں پہ علف کو پڑھنا ہے کن جگہوں پہ نہیں پڑھنا جو کلمات ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کلمات میں ہم علف کو لکھیں گے تو ضرور مگر ہم ان کو پڑھیں گے نہیں چونکہ رسم الخط میں یا مساحف عثمانیہ میں قرآن کریم میں اوائل دور سے اس علف کو لکھا ضرور گیا ہے مگر اس کو کلام میں پڑھا نہیں گیا تو آئیے چلتے ہیں ان کلمات کی جانب کہ جہاں پہ آپ کو علف لکھنے میں نظر آئے گا مگر اس کو پڑھا نہیں جائے گا اس کی پہچان کے طور پہ علف کے اوپر ایک گول سا دائرہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والا اس کو درست پڑھ سکے اس کا درست تلفز کر سکے سب سے پہلا کلمہ ہے آنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنا میں نون کے بعد جو علف ہے اس کے اوپر سرکل ہے اب یہ سرکل کوئی نشانی یا کوئی رول نہیں ہے کہ اس سرکل کی وجہ سے علف کو نہیں پڑھا جائے گا یہ سرکل صرف ہماری پہچان کے لیے ہے رول یہ ہے کہ جو آئم رسم الخط نے مقرر کیا ہے کہ کون سے کلمے کو علف کے بغیر پڑھنا ہے اور کون سے کلمے کو علف کے ساتھ پڑھنا ہے یقیناً لکھنے میں علف تو موجود ہوگا مگر پڑھنے میں موجود نہیں ہوگا آنا کیسے پڑھا جائے گا بغیر علف کے بغیر اس کو لمبا کیے جہاں پہ آپ کو دو حرکات لمبا کرنا ہے وہاں پہ صرف ایک حرکت یعنی نون کے اوپر جو حرکت ہے وہی پڑھنی ہے آئیے اس کو ریڈ کرتے ہیں آنا آنا لیکن لیکن اس کلمے کو دیکھئے کہ یہاں پہ بھی لیکن کے بعد علف ہے جس کو ہم لکھنے میں تو لکھیں گے مگر پڑھنے میں یہ علف نہیں آئے گا نبلو نبلو لیتتلو لیتتلو لیربو لیربو لیبلو لیبلو لن ندعو لن ندعو فمود تبوء تبو لیشیئن لیشیئن یہاں پہ دیکھئے کہ شین کے بعد علف ہے اور اس کے بعد یا ہے اب یہاں پہ علف کو نہیں پڑھیں گے علف کو لکھیں گے ضرور مگر علف پڑھا نہیں جائے گا لیشیئن شین کو ڈائریکٹ آپ یا سے کنیکٹ کریں گے مَلَئِهِ مَلَئِهِ مَلَئِهِم مَلَئِهِم مِن نَبَئِ مِن نَبَئِ لَأَنتُم لَأَنتُم اَفَئِن اَفَئِن اب یہاں پہ علف لکھا ہوا ہے اصول تو یہ بتاتا ہے کہ آپ اس کو لمبا کر کے پڑھیں اَفَئِن مگر چونکہ یہاں پہ رسم الخط عثمانیہ میں یہ رول ہے کہ آپ اس کلمے کو بغیر علف کے پڑھیں گے اس کو بغیر علف کے لکھ نہیں سکتے مگر علف کے بغیر پڑھیں گے يَعْفُوَ يَعْفُوَ مِئَتُون مِئَتَين مِئَتَيْن مِئَتَين سَلَاسِلَ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ وَلَأَوضَعُ وَلَأَوضَعُ لَأَذْبَحَنَّهُ لَأَذْبَحَنَّهُ لَإِلَى ALLَّهِ یہاں پہ دیکھئے کہ لا کلمہ یعنی لام کے بعد علف ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اصول یہ بتاتا ہے کہ اگر علف مدہ کے بعد یعنی علف سے پہلے زبر آ رہی ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو تو وہاں پہ آپ کو مد کرنی ہوتی ہے جیسے بی ما انزیلا مگر یہاں پہ ہم مد نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ علف اپنی حیثیت کھو بیٹھا ہے علف کو ہم لکھنے میں تو ضرور شامل رکھیں گے مگر پڑھنے میں نہیں آ رہا تو جب پڑھنے میں نہیں آ رہا تو ہم سبب کا بھی تعین نہیں کر سکتے چونکہ یہاں پہ علف لکھنے میں موجود ہے پڑھنے میں موجود نہیں ہے اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پہ ہم مد کریں علف یہاں پہ موجود نہیں ہے آپ اس کو تلفز میں لکھ سکتے ہیں مگر اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں لَإِلَى اللَّهِ سامین و ناظرین اب جو کلمات آ رہے ہیں یہ چھے کلمات ہیں جن میں آپ کو علف لکھنے میں نظر آ رہا ہے اور پڑھنے میں آپ کو نہیں پڑھنا ہوگا مگر ایک صورت میں یہ علف بھی پڑھا جائے گا کب پڑھا جائے گا جب آپ ان چھے کلمات پر وقف کریں گے ان پر سٹاپ کریں گے رکیں گے ٹھہریں گے تو آپ اس کی علف کو پڑھیں گے یعنی ان کلمات کی علف کو اس وقت آپ پڑھیں گے کیسے جیسے انا اب یہ کلمہ ہے کہ جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا وَمَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ اگر آپ کو انا پر وقف کرنا پڑھ جاتا ہے وقف استراری کرنا پڑھ جاتا ہے یعنی مجبوراً وقف کرنا پڑھ جاتا ہے تو آپ اس کو ان نہیں بولیں گے بلکہ آپ اس کو انا ہی بولیں گے ٹھیک ہے وقف کی صورت میں آپ علف پڑھیں گے لَاكِنَّ اب یہ کلمہ ہے بیٹا کہ اس کلمے میں اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو علف نہیں پڑھا جائے گا جیسے لَاكِنَّ هُوَ اللَّهُ جب آپ اس کلمے پر وقف کریں گے تو اس صورت میں آپ کو علف پڑھنا ہوگا چونکہ آپ اس کو ساکن نہیں کر سکتے جیسے لَاكِنَّ وقف کی صورت میں آپ کو آخر پر علف پڑھنا ہوگا کیسے لَاكِنَّ لَاكِنَّ اَلْظُنُونَ 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 جی یہ کس صورت میں کہ جب آپ اس پر وقف کر رہے ہوں اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہوں تو نون کے بعد علف نہیں پڑھا جائے گا اب قرآن کریم میں سورة الانسان سورة الدہر میں یہ لفظ دو مرتبہ آیا ہے ایک مرتبہ اس پر آیت ختم ہو رہی ہے اور دوسری مرتبہ اس کے متصل ہی نیکسٹ آیت کے ابتداء میں آ رہا ہے تو آپ پہلا قواری را یعنی جو آیت والا ہے اس پر جب وقف کریں گے تو آپ علف کو پڑھیں گے اور اگر آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے یعنی دونوں کو بیق وقت ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے تو دونوں میں علف نہیں پڑھا جائے گا کیسے؟ قواری را قواری را مِن فِضْوَطٍ قواری را قواری را مِن فِضْوَطٍ اس کے بعد جو کلمات آ رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف کلمات میں چند دندان آپ کو اضافی نظر آئیں گے دندان کا اضافی آ جانا وہ حرف کی ثبوت کے طور پہ نہیں ہوتا وہ جس لکھنے میں آتا ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا جیسے دس ساہا اب ان دو غروف کو یعنی سین اور ہا کو جدا کرنے کے لیے انہوں نے بیچ میں ایک دندہ اضافی لگا دیا ہے دوحاہا اسی کے ساتھ مولانا اور ہدانی اب دال کے بعد دال کے بعد یع کی طرح ایک انہوں نے بڑا سا دندہ بنایا ہوا ہے جس کو پڑھنے میں آپ شامل نہیں کریں گے لکھنے میں شامل کیا جاتا ہے اسی طرح آتانی یاللہ اب کلمہ آتانی ہے اب اس کو جدا کر کے لکھا ہوا ہے نون کو الگ کیا ہوا ہے اور یا کو الگ کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں جو الگ الگ موجود ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ پڑھی جاتی ہیں اور بعض دفعہ وہ صرف لکھنے میں آتی ہیں پڑھنے میں نہیں آتی ہیں سامر کرام یہ تھا سبق نمبر سترہ زائد علف کے بارے میں کہ جن میں علف آپ کو لکھنے میں نظر آتا ہے پڑھنے میں نظر نہیں آتا آئیے چلتے ہیں اس سبق کو ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں انا لیکن نبلو لیتتلو لیربو لیبلو لن ندعو فمود تبو لشیئن ملئه ملئهم من نبئ لأنتم أفئن یعفو یعفو مئت مئتین سلاسل قواریر وَلَا أَوْضَعُ لَأَذْبَحَنَّهُ لَأِلَا 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 لَأَلْجَحِيمُ اب وہ کلمات جو وقف کی صورت میں پڑھے جائیں گے اَنَا لَا لَاکِنَّا أَلْضُنُونَا اَرْرَسُولَا اسَّبِيْلَا قَواریرًا دَسَّاہَا اب وہ کلمات جن میں اضافی دندان موجود ہوتے ہیں مگر وہ حروف یا وہ دندان پڑھنے میں نہیں آتے دساہا دوحاہا مولانا ہدانی آتانی اللہ سامنے کرام یہ تھا سبق نمبر سترہ جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا یعنی قرآنی کلمات میں وہ حروف جو لکھنے میں موجود ہوتے ہیں مگر سنت کے مطابق آئمہ کی تعلیم کے مطابق ان کو پڑھا نہیں جا سکتا آئیے چلتے ہیں پروگرام کے اختتام پر قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اپنی آرہ اور تجاویز سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور متعلی فرمائیں ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ منحاج ویلفیر میں ہم جانتے ہیں کہ امداد ہی نہیں ہم نے دکھوں کا مداوہ بھی کرنا ہے